اس کے بعد یہ آپ کو لے جا کر کے مزدلفہ میں اتارے گا مزدلفہ کا دوسرا نام مشعر حرام ہے مشعر حرام ہے وہاں آپ کو اترنا ہے اور یہاں بھی آپ کو یہ کنفرم کر لینا ہے یہ جان لیجئے یہ کنفرم کر لینا ہے کہ ہم مزدلفہ کے حدود میں ہیں سمجھ رہے ہیں مزدلفہ بیگننگ لکھا ہوا ہے بدائیت حد دل مزدلفہ عربی میں انگلیش میں اردو میں مزدلفہ کا حد شروع ہو رہا ہے یہ لکھا ہوا ہے اگر کوئی آدمی جان بوچ کر کے مزدلفہ کے باہر رات گزارتا ہے اور مزدلفہ کے حدود میں نہیں آتا ہے تو اس کو بھی ایک دم دینا پڑے گا صبح ہوئی اور آپ نے دیکھا رہے ہیں ہم تو مزدلفہ کے باہر سوئے ہوئے تھے اندر گئے ہی نہیں ہیں تو آپ نے واجب کاموں میں سے ایک کام چھوڑ دیا اب آپ کو دم دینا پڑے گا اس لیے کنفرم ہوئیے چاروں طرف حدود متین ہیں دیکھئے کہ ہم مزدلفہ کے اندر ہیں یا نہیں ہیں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے پوچھئے پولیس والوں سے کہ ہم مزدلفہ میں ہیں اور کم سے کم گھبرائیے بلکل نہیں عربی اگر نہیں آتی ہے تو الحمدللہ مکہ اور مدینہ کے پولیس اتنا اردو جانتے ہیں کہ وہ آپ کو سمجھا سکیں اشارے سے بھی آپ کو بتا سکیں وہ آپ کو بتا دیں گے اس کے بعد وہاں آپ رکھئے مغرب پڑھئے پہنچنے کے فوراں بعد سامان بیگ اتاریے مغرب کی نمہ وضوع کیجئے اگر وضوع کی حجت ہے تو مغرب پڑھئے تین رکعت کوئی سنت نہیں نہ پہلے نہ بعد میں اشار پڑھئے دو رکعت کوئی سنت نہیں نہ پہلے نہ بعد میں وطر بھی نہیں سیدھے سو جائیے اور کچھ نہیں کرنا ہے تحجد بھی نہیں پڑھنی ہے قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کرنی ہے کچھ بھی نہیں اس دن سونا یہ عبادت ہے سونا یہ عبادت ہے اب باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے چاہے لے لے کر پی رہے ہیں گھوم گھوم کر کے دیکھ رہے ہیں دوستوں کو تلاش کر رہے ہیں رات بھر ایسا مت کیجئے سو جائیے سونے کے بعد مزدلفہ میں ایک کام ہے فَإِذَا أَفَذْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُ اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ اللہ رب العالمین کا ذکر کرو مشعرِ حرام میں کسرت سے اور یہاں پہ حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُول اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے ذکر سے مراد کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ وَرَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّونِيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّار ذکر کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے دعا کا تذکرہ کیا حافظ ابن کسیر کہتے ہیں کہ مزدلفہ میں ذکر سے مراد دعا کرنا ہے تو صبح اٹھئے وضو کیجئے اور اول وقت میں فجر کی نماز ادا کیجئے اور اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر کے آسمان صاف ہونے تک سورج نکلنے کے قریب تک خوب دعائیں کیجئے جتنی دعا کر سکتے ہیں آپ دنیا اور آخرت کی جو بھلائی مانگ سکتے ہیں وہ بھلائی وہ دعا آپ مانگے جے فجر کی سنتیں پڑھے گا اس میں لیکن یہاں وطر نہیں پڑھے گا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استثناء ہے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر نہیں پڑھی ہے مزدلفہ میں جے جے منا میں منا میں پڑھنا ہے فجر کی سنت ہاں نہیں فجر کی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت نہیں ہے بس آپ عموم سے استدلال نہیں کر سکتے ہیں حج کے مسائل الگ ہیں کہا کہ آپ عشاء کی نماز پڑھتے اور پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز آپ نے پڑھی اور پڑھنے کے بعد آپ سو گئے وطر کا تذکرہ نہیں ہے اور نہ تحجد کا تذکرہ ہے جبکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تحجد فرض تھی تو آپ نے کیوں نہیں پڑھا وہاں ہاں ہاں تو فرض تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ تو آپ دلیل دے رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں میرا سوال سمجھئے پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تحجد کی نماز فرض تھی لیکن آپ نے تحجد بھی نہیں پڑھی اس رات یہ استثنائی کیفیت ہے سمجھ رہے ہیں حج کے کاموں میں سے ایک کام ہے اس کو ایسا سمجھئے حج کے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ اس رات آپ کو آرام کرنا ہے بس اور جیسا کہ شیخ نے کہا کیوں کہ کل صبح اٹھ کر کے چار کام آپ کو کرنے ہیں اور چاروں بڑے بڑے کام ہیں اسی لئے آپ کو وہاں آرام کرنا ہے اس وقت اب اس کے بعد مزدلفہ سے آپ نکلے جیسے مزدلفہ سے نکلیں گے منا کی طرف تو ایک وادی آئے گی اس وادی کا نام ہے وادی محصر وادی محصر اس کو اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اب رہا اور اس کے ہاتھیوں کو اسی جگہ پہ روکا تھا وہاں سے پہلے آپ کو کنکری چننی ہے سمجھ رہا ہے وہاں کنکرییاں چھوٹی چھوٹی گٹیاں وہ گرا کر کے رکھتے ہیں تو آپ بالکل چنے یا مٹر جو ہے اس کے دانے کے برابر وہ کنکری جو دو انگلیوں کے درمیان رکھ کر پھیکی جا سکتی ہو اسی سائز کی کنکری آپ لیجئے بڑے بڑے پتھر مت لیجئے دیکھئے شیطان ہر راستے سے آتا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ رمی کرتے ہیں بوتل میں پشاپ کر کے لاتے ہیں بھر کے اور شیطان کی اس کو مارتے ہیں وہ شیطان نہیں ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے کوئی چپل پھیک دیتا ہے اس پہ کوئی تھوکتا ہے اس پہ کوئی جوتا مارتا ہے کوئی بڑے بڑے پتھر لے کے مارتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں کے سر پھٹ گئے ہیں کسی کے آنکھ اور اسی لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جب رمی کریں تو رمی کر کے اگر آگے آپ گئے ہیں تو واپس آنے وقت آپ سر اٹھا کے مت دیکھیں یہ تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں تجربے کی اوپر آنکھ اٹھا کر کے دیکھیں نہیں بلکہ کوشش کریں کہ اس طرح سے جھوک کر کے نکلیں کچھ لوگ ادھری سے مارتے ہیں پتھر وہ پتھر سیدھے آنکھ میں لگتی ہے لوگوں کے کنکری اور وہ بڑی بڑی کنکریہ ہوتی ہیں لوگ چننے میں احتیاط نہیں کرتے ہیں کسی کا چہرہ پھٹ جاتا ہے کسی کا سر پھٹ جاتا ہے اور پوری طاقت سے گالی گلوچ کر کر کے لوگ اس کو مارتے ہیں کہ جیسا لگ رہا ہے کہ شیطان کو مارتے ہیں جندگی بر شیطان کی پوجہ کرتے رہے آج مارنے کی تو شیخ نے جیسا کہا کہ اچھا ہے کہ بھائی رائیفل لے کے جاؤ ہاں توپ سے اڑا دو اس کو سنی ہے نوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کنکری چھوٹی لیتے تھے دو انگلیوں کے درمیان رکھ کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے آپ کو کنکری مارنی ہے یہ شیور کرنا ہے اس پر لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے یہ دیکھنا نہیں ہے یہ شیور کرنا ہے کہ اس حوز میں پتھر آپ کا گر رہا ہے کی نہیں گر رہا ہے اگر کوئی آدمی زور سے مارا کنکری اس دیوار سے ٹکرا کر کے باہر آگئی اس کا رمی نہیں ہوا اس کا رمی نہیں ہوا یہ جان لیجئے گا یہ شیور کیجئے کہ وہ جو حوز بنا ہوا ہے اس حوز کے اندر آپ کی پھیکی گئی کنکری گرنی چاہیے اور اس حوز میں اندر سے راستہ بنا ہوا ہے اس طرح سے کہ جو اصل رمی ہے جمرا جو ہے اصل وہ کنکری سیدھے آپ کی چینل سے جا کر کے اس پہ جا کر ٹکرائے گی سمجھ گئے پہلے سب سے زیادہ حادثہ اسی جگہ پر ہوا کرتا تھا تو سعودی عرب کی حکومت نے یہ کام کیا الحمدللہ اس کے چھے فلور بنا دیئے کسی بھی فلور میں آپ جائیے کھڑے ہو کر کے کنکری ماری ہے آپ کی کنکری اگر ہاؤس کے اندر گر گئی ہے تو وہ گزر کر کے جا کے اسی جگہ کو لگے گی جہاں لگنی ہے اور پھر نیچے لوگ متین ہوتے ہیں وہ کنکریوں کو اٹھاتے ہیں یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے آپ کو کنکری ادھری سے چن لینا ہے اگر آپ نے کنکری کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہیں سے اٹھاتے ہیں لے کے کنکری ادھر سے نہیں آتے ہیں وہ رمی سے اٹھاتے ہیں تو وہ کنکری جس کے ذریعے سے کسی نے رمی کی ہوگی اور وہ کنکری وہاں موجود ہے آپ اس کو اٹھائیے گا اس سے رمی نہیں ہوگی اس سے رمی نہیں ہوگی آپ کو فریش کنکری ادھر سے باہر سے لے کر کے آنا ہے اور آج کل سعودی میں الحمدللہ لوگ ایسے موجود ہیں وہ کنکریوں کے لیے تھیلی بنا کر کے رکھتے ہیں اس کو حاجیوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں اگر وہ آپ لے لیتے ہیں ایک 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 تھیلی ایک ایک تھیلی آپ رکھتے ہیں تو وہ آپ کے تینوں دن کے لیے وہ کافی ہوگی اس کو بازابتہ وہ لوگ احتمام کرتے ہیں اور کچھ مزدوروں کو لگا کر کے وہ لوگ پیک کرواتے ہیں سواب کی نیت سے حاجیوں کے لیے آسانی کے لیے اور اس کی سواب کی نیت سے تو وہ آپ اگر مل گیا کہیں سے راستے میں چلتے ہوئے تو لے لیں اور اس کے ذریعے سے آپ رمی کریں آج جو یہ دس تاریخ ہے دس جلہجہ کا دن ہے نو کو آپ عرفہ میں تھے آج دس کا دن ہے دس کے دن آپ کو جو جس جمرے کو کنکری مارنا ہے وہ جمرہ مکہ سے قریب ہے اور منہ سے دور ہے منہ یہ سمجھئے بلکل یہی کیفیت یہ پہلا جمرہ ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے جب آپ منہ سے آ رہے ہیں تو مکہ ادھر ہے سمجھ رہے ہیں تو آج پہلے دن دس تاریخ کو آپ کو ادھر سے آنے میں سب سے آخری جمرے کو مارنا ہے یہ آخری پہلے کو چھوڑ دیں دوسرے کو چھوڑ دیں یہ تیسرا جو جمرہ ہے یہاں آپ کو کنکری مارنی ہے کنکری مارنے کے بعد آپ ہٹ جائیے ہٹ کر کے آئیے حلق کروائیے شیخ نے بتایا قربانی کا جو مسئلہ ہے قربانی میں آپ نے وکیل بنا دیا ہے سعودی حکومت کو پیسے آپ نے ادا کر دیا ہے آپ کی قربانی ہو جائے گی اس دن چار کام ہیں کنکری مارنا اور یہ کنکری مارنے میں سنت یہ ہے کہ دس جلہجہ کو جو کنکری ماری جائے گی وہ زوال سے قبل ماری جائے گی زوال سے قبل یعنی زہر کے ازان سے پہلے پہلے سنت ہے یہ اگر کسی کو نہیں ملتا ہے تو ٹھیک ہے زہر کے بعد مار لے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اس میں سنت یہ ہے دیانتداری کا تقاضہ ہے کہ ہم سنت آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دیں تو سنت یہ ہے کہ زوال سے پہلے مارنا ہے پہلے دن کی کنکری کنکری مارنے کے بعد آپ کو قربانی آپ کی ہو گئی آپ نے وکیل بنا دیا ہے حلق کروائیں حلق کروانے کے بعد آپ احرام کی پابندی سے نکل سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں تحللِ اصغر آپ کو تحللِ اصغر یعنی چھوٹی ہلت کٹ سکتے ہیں خوشبو لگانے کی خوشبو لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے توافع زیارت نہیں کی ہے دستاری کو تو اہلیہ ساتھ میں اگر ہیں تو ان سے آپ ملاقات نہیں کر سکتے ملاقات کے مطلب میاں بی بی کے جو خصوصی تعلقات ہوتے ہیں وہ تعلقات ابھی آپ قائم نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی آپ حج کی مکمل پابندی سے آزاد نہیں ہوئے چھوٹی ہلت آپ کو ابھی حاصل ہوئی ہے اب اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ دست جلہجہ کو جا کر تواف کر لیں اور صحیح کر لیں تو اب آپ مکمل احرام کی پابندی آپ کے اوپر سے مکمل طور پر ختم ہو گئی اگر آپ نہیں جا سکتے ہیں دست جلہجہ کو بہت بھیڑ ہوتی ہے اور آدمی تھکا ہوتا ہے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ چلو دست جلہجہ کو چلتے ہیں ادھر ہی سے آج بقریت کا دن ہے وہاں پہنچتے ہیں ہوتل میں جا کے کچھ کھائے پیئیں گے کچھ بنائیں گے ایسا کرتے کرتے دس بارہ ایک دو بچ جاتا ہے اس کا وقت کہتے ہیں چلو اب سو جاتے ہیں اب کل جائیں گے تو نہیں ان ایام میں رات منا میں گزارنا یہ واجب ہے اور علماء کے صحیح قول کے مطابق رات کا اکثر حصہ منا میں گزارنا ہے ایسا نہیں کہ دو بجے رات کو آپ دو بجے رات تک مکہ میں ہیں گھوم رہے ہیں ادھر ہوتل میں سوے ہوئے ہیں اور اس کے بعد فجر سے پہلے آپ مناہ کے داخل ہو گئے اور جا کے نہیں رات گزارنے مبیت کا مطلب ہوتا ہے سونا مبیت کا مطلب سونا یعنی اور سوتا کب ہے آدمی نیچرلی رات کے وقت میں اسی لئے صبح کے یا دن کے سونے کو مبیت نہیں کہا جاتا اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے سمجھ رہا ہے بات کو تو رات گزارنا ہے رات سونا اکثر حصہ حجیوں پہ عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ ادھر 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 وہ قربانی کے لئے دیے رہتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قربانی کا گوشت لادیں گے آپ کے ہوتل میں دستاری کو بکرائید ہے تو آج گوشت نہیں کھائیے گا چلیے بنائیے وہاں گوشت بنانے میں پکانے میں دو تین چار بج جاتا ہے رات اور اس کے بعد یہ لوگ ٹھلتے ہوئے پھرتے ہوئے آرام سے جاتے ہیں دم لگے گا اگر واجب کیوں چھوڑا آپ نے رات کا زیادہ تر حصہ آپ کو گزارنا تھا منا میں نہیں گزارا لگ جائے گا آپ کو الا یہ کہ کوئی مریض ہے کوئی بیمار ہے کوئی پریشانی ہے گئے مکہ ایکسیڈنٹ ہو گیا لا قدر اللہ کچھ حادثہ پیشا گیا پیر میں موچ ہو گیا کچھ ہو گیا تو ایسی صورت میں رخصت ہے آدمی ہوتل ہی میں رک جائے بینڈیس لگا ہوا پٹی لگی ہوئی ہے عورت گئی تھک گئی سانس پھول گیا بی پی بڑھ گیا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو ایسی صورت بہت مجبوری ہے تو رکیں ورنہ دس جلہجہ کو نہ ٹیکسی ملتی ہے ادھر سے آنے میں اور نہ ادھر سے جانے میں اور اگر ٹیکسی آپ کو ملے گی بھی تو اتنا دور آپ کو اتارے گی کہ کوئی فائدہ ہوگا نہیں اور من مانی لوگ قیمتیں اصول کرتے ہیں دو سو ریال لیں گے پانچ سو ریال لیں گے چھ سو ریال لیں گے آپ اگر دے بھی دیجئے گا تو بہت دیر تک آپ کو ٹروفک میں فسنا پڑے گا آپ آپ صحیح مقام پہ پہنچ نہیں سکتے ہیں اسی لئے دقت اور مصیبت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بعد میں بھی آپ توافع زیارت کر سکتے ہیں سعی کر سکتے ہیں ایک گیارہ تاریخ بارہ تاریخ دس تاریخ کی رات یا گیارہ تاریخ کی رات بارہ تاریخ کی رات اب یہ دو دن فمن تعجل فی یومین فلا اسمہ لئی جو دو رات منا میں گزارے اس کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے اور جو تین یعنی تیرہ کی رات تک بھی رکے تو اس کے لئے بھی کوئی جرم کی بات یا کوئی اسم کی بات نہیں ہے بلکہ اس کو سواب زیادہ ملے گا جیسا کہ شیخ نے بتایا کہ اگر بارہ کو نکلنا ہے تو کنکری مارنے کے بعد سورج گروب ہونے سے قبل قبل آپ کو حدود منہ سے باہر نکل جانا ہے اگر آپ حدود منہ کے اندر ہیں اور سورج گروب ہو گیا تو اب آپ کو رکنا پڑے گا یہاں تیرہ کی رات بھی گزارنی پڑے گی صبح اٹھ کر کے صبح اٹھ کر کے کنکری مارنا ہے تو کنکری صبح صبح نہیں مارنی ہے دس تاریخ کو زوال سے قبل مارنی ہے گیارہ تاریخ بارہ تاریخ اور تیرہ تاریخ اگر آپ رک رہے ہیں تو ان تین تاریخوں میں زوال کے بعد کنکری مارنی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ زہر کے بعد ماریں کنکری اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جیسے بارہ کو جانے والے لوگ عام طور پر بیک جھولا گولا اٹھائے اب فجر کے بعد ہی مار کر کے چلے جاتے ہیں کیوں کہ اللہ معالبانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ام الممنین راویہ ہیں کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب کنکری مارنے کے لئے پہنچے تو ابھی زوال کا وقت نہیں ہوا تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ پہنچنے سے پہلے ہی رک گئے اور آپ نے صحابہ کو روک لیا کہا ٹھہرو یہی زوال کا انتظار کرو زوال کا وقت ہو گیا مسجد خیف میں آزان ہو گئی اس کے بعد ہم لوگوں نے جا کر کرمی کی اور اس کے بعد آگے نکلے آج لوگ عام طور سے فتوہ دے دیتے ہیں بہت پیڑ تھی بہت پیڑ رہتی ہے اس لئے صبح صبح مار کے جا سکتے ہیں خبردار اس سے استناب کیجئے گا اس سے استناب کیجئے گا ورنہ عام طور پہ آج لوگ زبان زد ہے لوگوں کا افعل ولا حرج کرو کوئی حرج کی بات نہیں ہے افعل ولا حرج ہمارے استاذ تھے ہیں ابھی بھی اللہ تعالیٰ ان کی حیات دراز کرے اللہ ما سلیمان رحیلی حفظہ اللہ کہتے تھے کہ ایسے مفتی افعل ولا حرج نہیں کہتے افعل ولا حج جو چاہے کرو حج تو ہی نہیں سمجھ رہے ہیں بات کو افعل ولا حج ولا حرج نہیں ہے یہاں پہ رکنا ہے آپ کو زوال کے بعد تک رکنا ہے انتظار کرنا اس کے بعد کنکری مارنی ہے ساتھ کنکری پہلے جمرہ کو ساتھ دوسرے کو پھر اس کو اچھا یہاں ایک گیارہ تاریخ اور بارہ تاریخ کو جو کنکری ماری جائے گی دیکھیں ایک سنت چھوٹ رہی تھی پہلے جمرہ کو کنکری مارنے کے بعد اب تھوڑا سا ڈاؤن ہے وہاں پہ ڈاؤن سے آپ نیچے اتریں خانے کعبہ کے طرف روک کریں اب اس کے بعد اسی نشیب میں ڈاؤن جو جگہ ہے اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے دعا کرنی ہے یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ دعا کرتے تھے تو دیر تک دعا کرنی ہے پہلے جمرہ کو مارنے کے بعد دوسرے جمرہ کو مارنے کے بعد بھی نیچے اتر کر کے تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے آپ کو دعا کرنی ہے اور جب تیسرے جمرہ کو ماریں گے آپ جو مکہ سے قریب ہے جس کو پہلے دن مارا تھا اس کے مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی ہے آپ کو نکل جانا ہے یہاں سے پھر آپ اب آپ مکہ آگئے مکہ آ جانے کے بعد کب تک ہے شیخ وقت اشاء کا اچھا اچھا اب تو اب ہم تفصیل نہیں کرتے ہیں بس یہ اتنی سی باتیں تھی اب یہاں آپ آ کر کے حج آپ کا مکمل ہوا اب آپ یہاں رہیں مدینہ میں جو چیزیں تھیں وہ آپ کو شیخ بتا چکے ہیں ایک چیز جو اس میں چھوٹ گئی تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مدینہ میں عام طور پر لوگ جیسے میں نے شروع میں گفتگو کی ہے نیتوں کے اوپر مدار ہے بھائی نیتوں کے اوپر تو کہتے ہیں کیوں جا رہے ہیں بھائی صاحب مدینہ کیوں جا رہے ہیں بولیے 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 کیوں جا رہے ہیں جلدی بولیے مسجد نبی میں نماز ادا کرنے کیلئے جا رہے ہیں یہی یہی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کیوں جا رہے ہیں تو کہتے ہیں روزہ مصطفیٰ کی زیارت کے لئے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کو دیکھنے کیلئے جا رہے ہیں اگر اس نیت سے کوئی جا رہا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے حدیث سنیے لا تشدر رحال الا الا سلاسة مساجد کسی بھی جگہ پہ آپ سواب کی نیت سے سفر نہیں کر سکتے ہیں سوائے تین مسجدوں کے مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصہ تو مسجد کی نیت کرنی ہے مسجد کے زیارت کی اور جب آپ مسجد پہنچیں گے تو قبر رسول کی زیارت اس کے زمن میں ہوگی اس کے زمن میں ہوگی اس سلسلے میں لوگ ایک ضعیف روایت پیش کرتے ہیں کہتے ہیں منزارا قبری وجبت لہو شفاعتی یہ حدیث موضوع ہے منگھڑت ہے کوئی اصل اس کی موجود نہیں ہے اس حدیث کی اور ایک دوسری روایت پیش کرتے ہیں سنیے گا اختصار کے ساتھ کہ مدینہ میں چالیس وقت کی نماز پڑھنا یہ واجب ہے اگر کوئی آدمی چالیس وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا حج نہیں ہوا یہ پیش کرتے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں تو ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ حج کے جتنے کام ہیں وہ آپ کے مکہ میں مکمل ہو چکے حج کوئی آدمی اگر حج کا کام کر کے تیرہ تاریخ کے بعد جدہ آ کے گھر آ جائے اس کا حج ہنڈرٹ اینڈ پرسنٹ مکمل ہوگا اس میں کہیں پر سے کوئی کمی نہیں ہوگی یہ سوچنے کی بات ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تو آپ حج کرنے کے لئے یا عمرہ کرنے کے لئے آپ کہاں آئے مکہ ہے بھائی اور آج اصل میں لوگ جاتے ہیں اصل حج کہتے ہیں کہ اصل تو مدینہ میں حج ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں توحید کے اس سوا رکھا کیا ہے ہم کو جو لینا ہوگا وہ لے لیں گے ہم مدینہ سے اور وہاں جا کر کہ قبر رسول کے سامنے دعا کرتے ہیں یہ کرتے ہیں تو کوئی دعا نہیں ہے مسنون طریقہ جو آپ کو بتایا گیا السلام علی خلیفت رسول اللہ ابو بکر نصدیق السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے اوپر سلام کرنا ہے ہاتھ کا کچھ اشارہ نہیں کرنا ہے کھڑے ہو کر کے سلام کیا اس کے بعد دوسرا جو سراخ ہے وہاں پہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے ہونا سلام علی ابو بکر نصدیق آپ حضرت ابو بکر پہ السلام علی ابو بکر نصدیق خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جائیں السلام علی عمر ابن الخطاب خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے وہاں سے باہر نکل جائیں اور کوئی دعا نہیں پڑھنی ہے یہاں ایک بات آپ اور دھیان سے سن لیں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جالیوں کے نیچے سے جالیوں سے جھاکتے ہیں جالیوں سے جھاکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں ایک پردہ ہے دیکھو سبز رنگ کے پردے اللہ کی نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اس کو نظر نہیں آئے گی یہ جان لیجئے اگر ہم یہاں سے باہر سے سلام پیش کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہم لوگوں سے تین دیوار دور ہے کتنی دیوار تین دیوار پہلی دیوار ہے جو ٹرنگل ہے اس طرح سے تین کونے ہیں اس کے ٹرنگل دیوار بنی گئی ہے تاکہ کوئی بھی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کا روح کر کے نماز ادا نہ کر سکے اس کے بعد ایک دوسری دیوار ہے اسی دیوار کے اوپر ہرے کلر کا پردہ لگا ہوا ہے سمجھ رہا ہے اور ملک فہد رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اس پردے کو ہٹا کر کے دوسرا پردہ لگایا تھا وہ اس دیوار پر ہے اور اس کے بعد وہ جالی کی دیوار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم لا تجعل قبری وَسْنِعُبَدْ اے اللہ رب العالمین میرے قبر کو تُو عبادتگاہ مد بنا دے کوئی ایسا بوت نہ بنا دے جس کی پوجہ کی جائے حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں فَأَجَابَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ دعاہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کو سن لیا وَأَحَاتَتْ بِسَلَاسَتِ جُدْرَانِ اور آپ کے قبروں کو یا آپ کے قبر کو تین دیواروں کے ذریعے سے محفوظ کر دیا ہے کوئی بھی ہاتھ عقیدت کا ہو یا شرافت کا ہو وہ اس دیوار تک نہیں پہنچ سکتا اور یہ لوگ جو بیان کرتے ہیں نا کہ ہم جا کے سوئے ہوئے تھے اور درود پڑھا اور یوں ہاتھ نکلا اور ہم نے مسافہ کیا سلام کیا سب قصے اور کہانیاں ہیں اس کی کوئی حقیقت اس کی کوئی حقیقت اور اس کا کوئی وجود حدیث کی صحیح کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے ہم لوگ کچھ دنوں تک شیخ بھی اس میں کام کیوں کچھ دنوں تک ہم لوگوں نے روزہ کے میں بھی کام کیا ہے اس جگہ پر اب جہالت دیکھئے ہماری اور آپ کی بھائی پوری دنیا سے لوگ گناہ کر کے مکہ اور مدینہ جاتے ہیں اپنے گناہوں کو ماف کروانے کے لئے اور جو مکہ اور مدینہ میں جا کے گناہ کرے وہ کہاں جائے گا ماف کروانے کے لئے بتائیے آپ کہاں جائے گا وہ لوگ چٹھیاں لکھ کر لاتے ہیں اور یہ لکھنے والے اردو میں ہوتے ہیں یعنی ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگ ہوتے ہیں لکھتے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے کوئی لڑکا تلاش دیجئے اچھا لڑکا یہ کام اب اللہ کے رسول کھولیں گے میریج بیورو ہے وہاں پہ میری بیٹی نے ایم بی بی ایس کا امتحان دیا ہے جرہ سے مدد کر دیجئے پرچہ آسان کروا دیجئے نکل جائے یہ کام اب رہ گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہے جن کے علماء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ائر ٹکٹ بیئر کر رہے ہیں آفر کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول لائیے ہمارے یہاں پاکستان میں ہم آپ کو ائر ٹکٹ دے رہے ہیں فل ایکومنڈیشن کے ساتھ ایسی روم عطا کریں گے وہ ایسے خطوط کیوں نہ ڈالیں گے جا کر کے سمجھ رہے ہیں باتوں کو یہ بات دوسری ایک بات تھوڑا سا پانچ منٹ پانچ منٹ اور دوسری ایک بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ وہاں پہ کبوتر کے دانے گے ہوں کے چنے کے مٹر کے دانے بکتے ہیں ہاجی دانا ہاجی دانا ہاجی دانا لے کر کے وہ سودانی وغیرہ وہ آواز لگاتی ہیں سودانی عورتیں ہاجی اس کو خریدتے ہیں اگر یوں ہی آپ نے خرید کے دیا ہے تو ٹھیک ہے کوئی اور وہ پھر لوگوں کی پیروں تلے روندھا جاتا ہے اتنے کسرت سے لوگ ڈالتے ہیں کہ کبوتر اتنا کھانے کا کتنا کھائے گا نہیں کھا سکتا پیروں تلے جاتا ہے ایک بات اور اس میں کچھ عقیدہ بھی ہے لوگوں کا کہتے ہیں کہ وہ جو کبوتر ہیں وہاں پہ یہ کوئی عام کبوتر نہیں ہے بلکہ صحابہ اکرام کی روحیں ہیں ان کے اندر یہ عقیدہ ہے اب بتائیے یہ عقیدہ کس قدر گھنا ہونا اور کس قدر غلیظ عقیدہ ہے وہ کہ کر کے یہ لوگ دانا کھلاتے ہیں اور آپ جائیے گا تو بقی کے قبروں کے اوپر اور ادھر جو معلہ کی قبرستان مکہ میں وہاں کے قبروں کے اوپر یہ لوگ دانا لے کر چھیٹتے ہیں یہ سب بھی دت ہے یہ سب کرنے والا آدمی سمجھ لیجئے کہ اپنے حج کو وہی نہا دھوا کیا رہا ہے تیس لاکھ تین لاکھ چار لاکھ روپیہ جو خرچ کیا وہ سب پانی میں گیا کچھ نہیں حاصل ہونے والا ہے جان لیجئے گا کچھ نہیں حاصل ہونے والا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْوَتَنْ عَمَلُكْ اگر آپ نے بھی شرک کیا ہے تو ہم آپ کے عامال کو بھی ضائع اور برباد کرنے میں ذرہ برابر سنگ کوچ نہیں کریں گے برباد کر دیں گے تو اللہ کے نبی کے سلسلے میں جب یہ بات تھی تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں وہاں جا کر کہ دیکھئے دنیا کی مبارک ہستیاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام اللہ اکبر خیر القرون موجود ہیں ان کی قبریں کیسی ہیں آج کوئی بتا بھی نہیں سکتا اور یہ جان لیجئے گا کہ جو آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں فلانے کی قبر ہے یہاں فلانے کی قبر ہے یہاں ام الممنین ہے یہاں یہ ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے اس کو نہیں معلوم جان لیجئے گا کیوں پہلے لوگ بقی آج جب آپ جائیے گا بقی تو بقی میں ہم کو چڑھنا پڑتا ہے بقی میں چڑھنا پڑتا ہے بھائی کوئی گئے ہیں کی نہیں چڑھتے ہیں کی نہیں کم سے کم یہ کس سیڑھی چڑھ کر کے آپ بقی جاتے ہیں اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا بقی میں اترنا پڑتا تھا نحنو نزلنا علا بقی زمین تھی وہاں مٹی ڈال کر کے وہ اتنا اوپر کا معاملہ ہو گیا اب کون سی قبر ہوگی جو سامنے نظر آئے گی اور آپ کو دکھے گی اسلام کا شروع سے یہ کنسپٹ رہا ہے کہ قبروں کے اوپر نشان کو باقی نہ رکھا جائے کیونکہ یہ قبریں آگے چل کے فتنے کا سبب نہ بنیں آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم قبر کو کیوں نہیں پختہ کریں گے کیوں نہیں مرمر لگائیں گے سنگ مرمر یہ ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں صحابہ اکرام کی قبروں کے بارے میں آپ کیا کہیے گا کیا کہیے گا جب محمد بن عبدالوحاب کے زمانے میں رحمت اللہ علیہ ان کے زمانے میں قبروں کے اوپر سے قبے ڈھائے گئے تو ہندوستان کے جو علماء تھے دعلوم دیوبند کے اور بریلوی کے یہ علماء یہ مل کر کے ملک عبدالعزید رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کے پاس جا کے پہنچے اور کہا کہ یہ کام جو آپ کر رہے ہیں اس سے ہم کو بہت تکلیف ہے آپ یہ کام بدل دیجئے چھوڑیے تو ملک تھے وہ بادشاہ تھے اکل مند تھے کہا کہ آپ لوگ عالم ہو کہاں ہم عالم ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہمارے ملک کے عالم بیٹھے ہوئے ہیں علماء کو بلائیا انہوں نے کہ یہ ہمارے ملک کے عالم بیٹھے ہوئے ہیں سب ان لوگوں نے کہا ہے کہ قبروں سے قبوں کو توڑ دینا ہے ہم نے توڑ دیا انہوں نے دلیلیں دی ہیں تم دلیل دے دو پختہ بنانی ہے ہم سونے کی بنا دیں گے اپنا سا مو لے کر یہ لوگ آگئے ایمبیسی کے باہر جھنڈے لے کے کھڑے ہوتے ہیں کھڑے رو جو چیز اسلام میں نہیں ہے وہ چیز نہیں ہے اچھا آپ جب شہدائی اہود کی زیارت کے لیے جائیے گا یہ مسنون زیارت ہے شہدائی اہود کی وہاں دیکھئے صحابہ ستر صحابہ اکرام کی قبریں ہیں اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچا حضرت حمزہ سید الشہداء کی قبر ہے قیامت تک آنے والے شہیدوں کے سردار ہیں ان کی قبر ہے آج ہم لوگ کوئی مسجد بناتے ہیں پہلے زمانے میں آج تو الحمدللہ توحید کی باتیں عام ہو چکی ہیں لیکن آج بھی لوگ وسیعت کرتے ہیں کہ ہم کو مسجد کی زمین دے رہے ہیں مسجد کی سہن میں دفن کر دینا ورنہ آپ ان علاقوں میں گھوم کر آئیے کتنی شہریں ایسی ہیں جہاں مسجدیں بنی ہوئی ہیں ان کے سہن میں قبر ہے ان خاندان والوں کی قبر ہے جنہوں نے مسجد کی زمین وہ جاگیر دی ہے ان کی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسجد جہاں قبر ہے وہاں نماز نہیں ہوگی چاہے وہ کتنی بڑی مسجد کیوں نہ ہو کتنی قیمتی مسجد کیوں نہ ہو اور کتنی تاریخی مسجد کیوں نہ ہو اگر وہاں قبر ہے تو نماز نہیں ہوگی یہ بات جان لیجئے ہرے لوگ کہتے ہیں کہ بزرگ تھے لاکر کے مسجد میں دفن کر دیا تو یہ بتائیے اگر حضرت ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر مسجد کے اندر دفن کرنا جائز ہوتا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ کو اہد کے مقام پہ دفن نہ کرتے اٹھا کے لے کے آتے مسجد نبی میں دفن کر دیتے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو بقی میں دفن نہیں کرتے لاکر کے مسجد نبی میں دفن کرتے تاکہ یہ ہمارے نگاہوں کے سامنے رہیں چنانچہ میرے بھائیوں وہاں جاتے ہیں تو توحید سیکھئے ان چیزوں کو سیکھئے اور سب باتوں کی آخری بات مکہ اور مدینہ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے اس کو عبدیان میں رکھئے گا یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اگر یہاں حیدر آباد میں یا دنیا کے کسی بھی جگہ میں مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر اگر ہم ظلم کا برائی کا ارادہ کرتے ہیں برائی کا ارادہ کرنا اس کے ساتھ ہم اس کا پیسہ چھین لیں گے اس کو ماریں گے یا یوں کریں گے ارادہ کرتے ہیں بہت سارے ارادے جو کرتے ہیں سب لوگ اگر یہ کرتے ہیں تو ارادہ کرنے پر ہم کو گناہ نہیں لکھے گا اللہ تعالیٰ جب تک ہم اس کو زبان سے بول نہ لیں اور جب تک ہم اس کو کر نہ لیں سمجھ رہے ہیں بات پوری دنیا میں کہیں ہیں آپ ارادہ کرتے ہیں ارادہ پر گناہ نہیں ہے بولیے گا گناہ ملے گا کسی سے کہ دیجئے گا کر لیجئے گا تو گناہ لکھ دیا جائے گا لیکن مکہ اور مدینہ یہ دو ایسی جگہ ہیں جہاں کوئی آدمی گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو گناہ لکھ دیا جائے گا وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ سورہ حج کی آیت ہے وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِعِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُزِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ ان دو جگہوں پر آ کر کہ اگر کوئی ظلم کا ارادہ کرے گا تو ہم اس کو دردناک عذاب سے دوچار کریں گے یہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے سمجھ گئے تو اس کی اہمیت ہے وہاں جا کر کے سیلفی لینے میں کیمرہ سے کھیلنے میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں ایک دوسرے کو تکلیف اور نقصان پہنچانے میں تانو تشنی کرنے میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں کسی کی غیبت کرنے میں ان باتوں کو آپ زائے مت کیجئے گا ایک اور بات چھوٹ گئی دو منٹ کے لئے شیخ مدینہ میں جب آپ ہیں تو کوئی کام نہیں ہے شیخ نے بتایا تھا اس کی ہم تھوڑی سی تفصیل کر دیتے ہیں مدینہ میں ایک مسجد ہے بھائی تقریباً سات کلومیٹر کی دوری پہ سات یہ ساڑھے تین سے چار کلومیٹر کی دوری پہ ایک مسجد ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد قبا اس مسجد کا نام ہے مسجد قبا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہجرت کے سفر کے درمیان یہ مسجد بنائی تھی اسلام کی پہلی مسجد ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی ہے ہے نا جب آپ ہجرت کا سفر کر کے آ رہے تھے تو قبا میں آپ نے قیام فرمایا ہے تین دنوں کا سموار منگل بد سموار کو پہنچے تھے سموار کو چھوڑ دیجئے منگل بد اور جمراک یہ تین دنوں کا آپ نے قیام کیا کہاں قبا میں سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ وہاں مسجد کی بنیاد ڈالی اس سے مسجد کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے دیکھئے سفر میں ہیں آپ ابھی اپنے مقام پر پہنچے بھی نہیں ہیں کہ آپ نے مسجد کی بنیاد ڈال دی وہ مسجد آگے چل کے اتنی بابرکت ہوئی اللہ اکبر اتنی بابرکت ہوئی اور اس میں اتنا خلوص تھا اس مسجد میں اور مسجد نبوی میں اللہ اکبر کی اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا لَمَسْزِدُن اُسِّسَ عَلَتْ تَقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّاً تَقُومَ فِيهِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ کی اوپر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ وہاں جا کر کے نماز ادا کریں چنانچہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینے میں رہے ہر سنیچر کو اگر آپ کو سواری ملتی تو سواری پر سوار ہو کر کے سواری نہیں ملتی پیدل چل کے آپ جاتے تھے اور وہاں دو رکعت نماز ادا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر فی ویتی ہی جم میں تم میں کا کوئی بھی شخص اپنے گھر میں پاکی حاصل کرے ثم ماتاہے لہ مسجد قبا اور اس کے بعد وہ قبا کی اس مسجد میں آئے اور یہاں دو رکعت نماز ادا کرے تو اللہ رب العالمین اس کو ایک مکمل عمرے کا سواب عطا کرتا ہے لیکن اس عمرے کا سواب اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے شرط ہے کہ آپ اپنے ہوتل سے وضو کر کے نیت کر کے نکلیں اگر درمیان میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے پھر سے وہاں جا کر وضو بنا لیں لیکن آپ ادھری سے وضو کر کے نہیں نکلے نیت کر کے نہیں نکلے وہاں جا کر کے وضو کر رہے ہیں تو علماء کے صحیح قول کے مطابق وہ جو سواب ہے وہ مکمل سواب آپ کو حاصل نہیں ہوگا کیونکہ شرط ہے من تطہر فی بیتی ہی جو اپنے گھر میں پاکی حاصل کرے یعنی وضو کرے آؤ اس کے بعد قبہ جائے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ صبح کی نماز کے لئے جب آپ مسجد نبوی آئیں تو اس وقت یہ بھی نیت کر لیں کہ اب ہم قبہ بھی ہم کو جانا ہے فجر پڑھیں بہترین طریقہ پڑھنے کے بعد بقی کے جانب آپ نکل جائیں وہاں سے بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں سولہ سیٹر سترہ سیٹر کی قبہ 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 وہ لوگ آواز لگاتے ہیں دو ریال لے گا آپ سے دو ریال اس کو پیٹ کیجئے اس کی ٹیکسی میں بیٹھ جائیے شیئر کی ٹیکسی ہوتی ہے وہ لے جا کے آپ کو قبہ میں چھوڑ دے گا وہاں پہنچئے چارشت کی نماز پڑھئے دو رکعت دعا کرنی ہے دعا کیجئے اور اس کے بعد وہاں سے نکل کر کے آپ پھر حرم 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 وہاں ٹیکسی والے چلاتے ہیں حرم 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 بیٹھئے اس پہ دو ریال دیجئے اس کو وہاں کے حرم کے گیٹ پہ آپ کو اتار دے گا وہاں سے چل کر کے آپ اپنے ہوتل چلے جائیں ناشتہ کرنا ہے سونا ہے جو کرنا ہے آپ کریں ایک اور بات مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے روزتم مریازل جنہ روزتم مریازل جنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بینا بیٹی ما بینا بیٹی ومن بری روزتم مریازل جنہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ روزتم مریازل جنہ ہے تو تم میں سے کسی شخص کو اگر موقع ملے تو یہاں سے خوب چر لے چر لے روزہ کہتے ہیں باغ کو اب باغ میں چرہ جاتا ہے کھایا پیا جاتا ہے تو یہ لفظ ہے حدیث کے یہاں چرنے سے مراد اللہ رب العالمین کا ذکر ہے دو رکعت اگر موقع مل رہا ہے تو نماز ادا کر لیجئے بیٹھ کر اگر کچھ دعا کرنی ہے تو دعا کر لیجئے لیکن کوئی اگر یہ کہے کہ یہاں نماز پڑھنے کی کوئی اسپیشل فضیلت ہے تو ایسا نہیں ہے بھائی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کیلئے اتنا پریشان نہیں ہوتے ہیں جتنا ریاض الجنہ میں ایسی بھیڑ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کوئی کسی کے کمر کے اوپر سجدہ کر رہا ہے کوئی کسی کے سر کے اوپر سجدہ کر رہا ہے کیا ضرورت ہے اس کی آسانی سے اگر آپ کو موقع مل رہا ہے تو پڑھئے نہیں موقع مل رہا ہے تو مت پڑھئے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر کسی کو موقع ملے تو وہ آ کے یہاں چر لے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچا کہ نہیں کچھ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ جگہ ریجسٹیشن کی ہوئی ہے بیٹ گیا تو وہاں سے ہلے گا ہی نہیں چاہے آپ کچھ بھی کر لیں وہ پولیس والے آ کے اس کو گھسیٹ کے نکالیں تو نکلے گا نہیں تو نہیں علماء کے صحیح قول کے مطابق وہ آدمی جو پہلی صف میں نماز ادا کر رہا ہے اور وہ آدمی جو ریاض الجنہ میں نماز ادا کر رہا ہے پہلی صف والا ریاض الجنہ میں نماز ادا کرنے والے سے افضل ہے سمجھ گئے بات کو پہلی صف والا ریاض الجنہ میں نماز ادا کرنے والے سے افضل ہے سمجھ گئے یہ بات ایک اور بات عورتوں کا جو مسئلہ ہے مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں بھئی عام طور پر عورتیں کیا ہوتی ہیں نا وہ اپنے محرم سے بچھڑنا نہیں چاہتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پہ تواف کر رہے ہیں تواف کے وقت ازان ہو گئی جماعت ہو گئی تو بگل ہی میں لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے اگر عورت سامنے ہو آپ کے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی اگر سترے کے درمیان سے وہ گزر گئی تو نماز آپ کی باطل ہو گئی صحیح حدیث کی مطابق نماز باطل ہو گئی چنانچہ آپ کو عورتوں کو پیچھے لے جانا ہے اور مکہ اور مدینے میں بھی اگر کوئی عورت یہ چاہے کہ ہم ہوتل نہ جائیں اپنے گھری میں نماز ادا کر لیں تو کر سکتی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ عورتوں کی نماز یہ گھر میں بہتر ہے اگر مسجد میں فتنے کا خوف ہے اندیشہ ہے تو گھر میں بہتر ہے چونکہ یہ مسئلہ ہے بتا رہا ہوں مدینے میں اس کا ٹوٹل انتظام ہے عورتوں کے لئے الگ مقام ہے الگ سے اس کا انتظام ہے مکہ میں بھی ہے انتظام لیکن لوگ اس کو فالو نہیں کرتے ہیں اور بھیڑ بھار کی وجہ سے لوگ اس کو پورے طور پر اس پر عمل درامت نہیں ہو پاتا ہے پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ تواف جب چلتے رہتی ہے اور اس وقت اقامت ہوتی ہے تو پولیس والے عورتوں کو وہاں سے حتیل امکان نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر نکالیں تو آپ پیچھے چلے جائیں آپ کی جگہ نماز ادا کریں کچھ مسائل جو رہ گئے ہوں سوال و جواب میں شیخ آپ کے سامنے اب جو باتیں ہیں وہ آزان کے بعد انشاءاللہ آزان دے لیں